ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی قوقف فاروقی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ایک دن میں آٹھ ہزار دس کورونا مریض شفایاب نئے کیسز اور امبات میں واضح کمی واقعہ ہونے لگی نوازن کمپنی جالی ویڈیوز اور لیک سے بہار آکر زمات کا جواب دے فواد چودری کا کہنا ہے کہ نوازن کمپنی کے ڈرامیں فلوپ ہو چکے ہیں وزیر اطلاعات نے بھارتی پالٹ ابھی نندن کو ایوارڈ دی جانے کو مزہ کرا دے دیا پیٹرول کی قیمتوں میں ہر ماہ چار روپے اضافہ کیا جائے گا مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے سانس سو ارب روپے کے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا تھا مالی اخراجات کم کر کے بجٹ خسارہ کابو کریں گے چیمپینز ٹروفی کسی کو پاکستان جانے پر پریشانی نہیں ہوگی آئی سی سی حکام کا کہنا ہے کہ عالمی ایونٹ کئی برسوں بعد پاکستان میں ہوگا اگر ہم اسے اہل نہیں سمجھتے تو میزبانی کے لیے منتقب ہی نہیں کرتے گھر مے سب کی ہلتی لیف کے لیے گھر مے سب کی ہلتی لیف کے لیے گھر مے سب کی ہلتی لیف کے لیے گھر مے سobiختی لیف کے لیے ایک داب دی انہیں دن بھر کی اینا جی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچرلی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل ڈی لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلک ہیلپی لیفنگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کرونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کرونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی پہرس میں 33 نمبر پر ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید تین سو پندرہ کیسز سامنے آئے ہیں مزید پانچ افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید آٹھ ہزار دس مریض شفایات ہو گئے جبکہ مضبط کیسز کی شرح سے پر اشاریہ نواسی فیصد پر آ گئی پاکستان بھر میں اب تک اٹھائیس ہزار چھے سو ارسٹھ کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو دس ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپتالوں، قرنٹینہ سینٹرز، وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے چودہ ہزار آٹھ سو باسٹھ مریض سیرے علاج ہیں جن میں سے ایک ہزار چھبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ بارہ لاکھ اٹھائیس ہزار ناسو اسی مریض اب تک اس بیماری سے شفایہ ہو چکے ہیں گزشتہ چابیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید پینتیس ہزار تین سو باتیس ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل دو کروڑ سترہ لاکھ سترہ ہزار چھے سو سیتیس کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وفاقی وزیر اطلاعہ 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 اط طور پر فلاپ ہو چکے ہیں جیل نہیں جانا تو پیسے واپس کریں یہ مختصر حل ہے جس کو پیچیدہ بنا کر نکلنا چاہتے ہیں اس سے قبل فواد چودی نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن سے مطالق تنزیہ ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی ایوان سدر میں مزاہیہ فلم کی سینکی شوٹنگ ہوئی ایوارڈ لیتے وقت ابھی نندن کے دماغ میں چل رہا تھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو میں نے کیا کیا حکومت نے آئی ایم ایف سے مہائدے کے بعد اب ہر ماہ پیٹرولیم لیوی چار روپے مہانہ بڑھانے اور پی ڈی ایل کو تیس روپے تک لے جانے کا اعلان کر دیا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت نے آئی ایم ایف سے مہائدے کے بعد اب ہر ماہ پیٹرولیم لیوی چار ہزار روپے مہانہ بڑھانے اور پی ڈی ایل کو تیس روپے تک لے جانے کا اعلان کر دیا بجلی کی بنیادی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا ساتھ ہی پارلیمنٹ کے ذریعے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جائے گی وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ شاکر ترین نے وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول پر ہر ماہ چار روپے پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی کی مد میں بڑھانا پڑیں گے چار اشاریہ پر چانوے روپے کا ٹیریف بڑھائیں گے جبکہ پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی کو تیس روپے تک دیکھ کر جانا ہے پرائر ایکشن کے بیچ میں یہ جو آپ کا جو جی ایس پی رفارمز ہیں وہ ہوگا سپلیمنٹری فنانس بل کے صورت میں پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں چار روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ تیس روپے تک جائے اور سٹیٹ بینک کی ترمیم کے پارلیمنٹ سے منظوری ضروری ہے انہوں نے کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ کافی لید ہوئی ہے عالمی مالیاتی ادارے نے سات سو عرب روپے کے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا تھا انکم ٹیکس اور ذرع شعبے کے لیے ٹیکس میں چھوٹ منظور کروانے میں کامیاب ہوئے میرے نظریک ٹیریف بڑھانا مسئلے کا حل نہیں مسئلہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے ان کا کہنا تھا کہ آئیم ایف سب پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس کا مطالبہ کر رہا ہے جبکہ اس سال کے آخر تک چھہ ہزار ایک سو عرب کا ٹیکس جمع کریں گے ترقیاتی بجٹ میں دو سو عرب کی کٹاوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مالی اخراجات کم کر رہے ہیں بجٹ خسارہ قابو کریں گے اور میرے نزدیک جو ہے ٹیریف بڑھانا بائٹ سلک جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل نہیں ہے اس کے بیچ میں ہمیں کیونکہ یہ جو پرابلم ہمارا ہے یہ آ رہا ہے کپیسٹی پیمنٹ کا اور اس کی اگر آپ قیرے بڑھاتے جائیں گے تو آپ انڈسٹری کو انکمپیٹیٹیو کر دیں گے اور اس سے جو ہے ایک قسم سے ایک طرف ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹیو ہو جائے دوسری وہ جب قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر غریب کیوں پر ایک قسم سے انفلیشن ہوگی وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے کہا کہ آئی ایم ایف نے تسلیم کیا کہ ہم نے انرجی کے شعبے میں زبردست کام کیا پروگرام کے بعد معیشت میں مزید استحکام آئے گا دنیا کرونا کا شکار ہے دنیا میں مہنگائی تیس سال کی بلند ترین سطح پر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی مہنگی کرنے پر رضا مندی پہلے ہو گئی تھی اس لیے آئندہ چند ماہ کے بعد بجلی مزید مہنگی کرنا پڑے گی انہوں نے آئی ایم ایف کی ٹیم نے تسلیم کیا کہ انرجی کے شعبے میں مثالی کام ہوا ہے اور سرکلر ڈیٹ کے اضافے میں جو تیزی سے کمی آئی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا اور دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ ہر سال کپیسٹی پیمنٹس ہماری بڑھتی جا رہی ہیں جو بجلی گھروں کو ہم نے کرایا دینا ہوتا ہے اس کے باوجود سرکلر ڈیٹ کے اضافے کے اندر جو کمی آ رہی ہے یہ اس کو خوشائن جو ہے وہ قرار بیا گیا وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ توانا اس سیکٹر میں ریکاوری میں بہتری آئی ہے ٹرانسمیشن کیپیسٹی کو بھی بہتر کر رہے ہیں بجلی گھروں سے سارے مہائدے پچھلی حکومت نے کیے اب ہم دو سو یونٹ کی نئی تشریح کر رہے ہیں اب دو سو یونٹ وہ ہوگا جو چھ ماہ سے زیادہ اسی یونٹ میں رہے گا آئی سی سی نے کہا ہے کہ دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی میں شرکت کے لیے دیگر ممالک کو پاکستان میں کھیلنے پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آئی سی سی نے کہا ہے کہ دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی میں شرکت کے لیے دیگر ممالک کو پاکستان میں کھیلنے پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی دو دہائیوں بعد پاکستان میں کھیلنے پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی چیرمن گریگ بار کلے نے کہا کہ عالمی ایونٹ کئی برسو بعد پاکستان میں ہوگا اگر ہم اسے اہل نہیں سمجھتے تو میز بانی کے لیے منتخب ہی نہیں کرتے ہمیں امید ہے کہ پاکستان اس ایونٹ کو خوش اسلوبی سے مکمل کر پائے گا دوسری جانب آئی سی سی کے مستقل سی ای او جیپ ایل رائس کا کہنا ہے کہ دو سالہ ٹوینٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سائیکل کرکٹ کے فروغ کے لیے اہم ہے ورلڈ گلوبل وڈی نے گزشتہ دنوں دو ہزار چوبیس تا دو ہزار بتیس آئی سی سی ایونٹس کا شیڈیول جاری کیا تھا جس میں ہر سال کوئی ایونٹ رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مختلف فارمیٹس کے الگ ایونٹس ہیں ہر دو برس میں ٹوینٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انعقاد کھیل کے فروغ کے لیے اہم ہوگا چیمپئنز ٹروفی اب تک آخری بار دو ہزار سترہ میں منقض ہوئی تھی اور دو ہزار پندرہ میں اس کا دوسرا ایڈیشن ہونا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریٹ کے بعد ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز پر پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی تہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پارڈائز بوشہ خان سارا آر سناکہ دی کاؤک پارو کی نردی زلفکار تو بچہ کیل ٹیک ٹی وی پاکستان